بخمان الرحیم آج ستائیس رجب المرجب ہے اللہ تعالیٰ نے اس دن کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا میں براق پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور صدرت المنتحق کے قریب اللہ کے حضور پہنچے اور جا کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے یہ دن آج کی نسبت کے حساب سے آج جس طرح کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور جس طرح سے پوری دنیا میں لوگ جو ہے وہ امواد کا شکار ہو رہے ہیں اس وبا کا کوئی علاج نہیں ہے آج کے دن ہم سب مسلمانوں کو ہم دنیا میں کہیں پہ بھی رہتے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے صدقے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تو بس سخفار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے آج کی رات ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اس وبا کو ختم کر دے اور جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کے عمالوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور ہم سب بہت گنے گار ہیں میں آج کی اس ویڈیو کو میں آپ تمام لوگوں کہوں گی کہ یہ بہت انفرمیٹیو ہے آپ اس کو ضرور سنیں کچھ حکومت کی طرف سے نمبرز یہ گئے ہیں میں ان نمبرز کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تاں کہ آپ لوگوں میں سے جو جو اللہ نہ کرے کسی بھی گھر میں کوئی بھی شخص بخار میں خانسی میں یا اس کو حلق میں سانس لینے میں پرابلم ہو اور اس کو شک ہو کہ اسے کرونا ہے تو پلیز آپ صرف ان کانٹیکٹ نمبر پہ کال کریں اور امدادی امداد مانگیں لیکن پلیز رونگ کال کرنے کی ضرورت نہیں اس چیز کو مزاق میں مت لیں آپ لوگ حال لیکھ لیں اگر چین آج کرونا وائرس سے جیس سکا ہے تو وہ اس لئے جیس سکا ہے کہ وہاں کی حکومت نے جو جو وہاں کی لوگوں کو ہدایات دیں ان لوگوں نے اس کو قبول بھی کیا اس پہ چلتے بھی رہے لیکن بنسبت اس کے آپ دیکھیں فرانس میں اور ٹھلی میں آئے روز اتنی شاہدتیں وہ کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے اس بیماری کو سیریس نہیں لیا انہوں نے اپنی حکومت کی بات نہیں مانی اسی طرح پاکستان میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے لوگ بلکل بھی اس بیماری کو سیریس نہیں لے رہے بلکل بھی گھروں میں نہیں لوگ رہ رہے بازاروں میں مارکیٹوں میں آپ لوگ چلے جائیں لوگ بلکل دھندناتے ہوئے پھر ہیں انہیں کوئی احساس نہیں کہ یہ بیماری کتنی خطرناک ہے اس سے چوبیس گھنٹے بھی زندہ نہیں رہا جاتا اور ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پلیز اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گھروں میں رہیں سینٹرائزر بھی یوز کریں اللہ تعالیٰ سے آج کی دن توبستخفار بھی کریں اور میں کچھ نمبر منشن کر رہی ہوں کرونا وائرس کی جو اگر آپ لوگ جو سینٹر ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بنے ہیں آپ پیمز ہسپٹل اسلامباد میں 03345476759 بینظیر بھٹو ہسپتال جو راولپنڈی میں ہیں 03005226950 سرویسیس ہسپٹل لاہور میں 0334262959 نشتر ہسپٹل ملتان 03336119093 لاما اقبال ہسپٹل سیالکورٹ اللہائیٹ ٹیچنگ ہسپٹل فیصلہ باد 03336728968 شیخ زید ہسپٹل رہیم یار خان میں 03006700882 سیول ہسپٹل کراچی یا جنا پوست گیجویٹ جنا پوست گیجویٹ جنا پوست گیجویٹ جنا پوست گیجویٹ کویٹا 03009381854 خیبر ٹیچنگ ہسپٹال پیشاور کتھ لیدی ریدنگ پیشاور 033339315665 پاچہ خان میدی کمکلیکس سوابی 033339228854 شیول ہسپٹل ہونزہ 035555550546 ہسپٹل گیلگیت میں 03469691473 ابباس انسٹیٹوٹ ابباس آف میڈیکل سائنس 0336 5551043 اسی جنہاں ہسپیٹل میرپور میں ہے DHQ میں 0342711144 اور ہسپیٹل میرپور SKBZ 0346 2236128 پلیس کائنڈلی اگر آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کو ان نمبر کے باوجود بھی کوئی فیسلیٹی نہیں میری 1122 بھی ہے اور 1190 بھی ہے ان پہ بھی آپ ان ہیلپ لائنز پہ بھی کال کر کے آپ امداد حاصل کر سکتے ہیں لیکن کائنڈلی سب سے جو اس وبا کا علاج ہے وہ یہی ہے کہ آپ زیادہ گیادرنگ میں مجھ جائیں آج کی رات تو بس تغفار کریں اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کائنات بنی اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سب کو چاہیے کہ آج ہم جب عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام سے لے کے ان کی قوم کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نست و نابوت کیا قوم آدھ اور قوم سمود اور اس طرح بے شمار حضرت لوت علیہ السلام ہیں چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کسی جو بھی پیغمبر آئے ان کی قوم کو جو سزائیں ملیں شاید آج ہمارے بھی نامہ اعمال اس طرح کے ہو چکے ہیں آئے دن بچیوں کے جو ریپ ہوتے ہیں قتل کیا جاتے ہیں زیادیاں کی جاتے ہیں کشمیر کو لاکٹون کیا گیا ہے فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے روہنگیا میں برما میں ہر جگہ پہ مسلمان جو ہیں وہ ظلموں سے تم کا شکار ہو رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے شاید نراض ہو چکے ہیں یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے پرائم نسٹر عمران خان اپنی طرف سے اگدامات کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اٹلی کے جو پرائم نسٹر ہیں اور صدر آپ ان کے بیانات اگر آپ پڑتے ہیں تو یا جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں یہ وہ ممالک ہیں جو اپنے آپ کو دنیا میں سپر پاور کہتے ہیں یہ ممالک بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بچا سکیں ہر روز سات سو آٹھ سو لوگ اٹلی میں فرانس میں ان کی دت ہو رہی ہے اس بابا سے چین میں بھی اگر شکست انہوں نے دی ہے تو انہوں نے حکومت کے اگدامات کو مانا وہ گھروں میں رہے اور جہاں جس جگہ سے وہ بیماری وہاں تھے پوٹی وہاں پہ انہوں نے صفائی کا خیار رکھا پلیز اپنے پیاروں کو محفوظ رکھیں اس بیماری کو سیریس لیں گورنمنٹ پاکستان کا ساتھ دیں ہمارا ملک کم از کم نہ ہمارے پاس وہ وسائل ہیں نہ ہمارے پاس وہ معیشت ہیں نہ ہمارے پاس ہسپٹلز ہیں زیادہ نہ وینٹی لیٹرز ہیں نہ ہمارے پاس کوئی بھی ایکوئرمنٹ ہے کہ جس سے ہم لوگ اس بیماری کو شکست دے سکیں لیکن ہم لوگ اللہ تعالی سے معافی مانگ سکتے ہیں اللہ کے حضور اور خاص طور پر یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے ہم سب کو اپنے اختلافات کو مٹا کے اس وقت ایک قوم بننا ہے ایک حجوم نہیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے آئیں مل کے اللہ کے حضور آج توبہ بھی کریں اور جتنے بھی نمبر میں نے آپ کو انفرمیٹیو دی ہیں پلیز آپ لوگ ایک ذمہ دار قوم ہونے کا ثبوت دیں اور اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو جانا تو پلیز ان نمبر پر کال کریں شکریہ